پاردی مانے انتخابات کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج اپنی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے جمہو اور کشمیر سے دو لوگوں کا نام سامنے آیا ہے انتظار یہ تھا کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی جمہو اور کشمیر میں پانچ کی پانچ سیٹوں پر اپنے امیدوار کا اعلان آج کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا جمہو کی دو سیٹوں پر آج امیدوار اتارے گئے ہیں جتندر سنگھ جو اپی ہیں منطری بھی ہیں ان کو ادھمپور سے اتارا گیا ہے پہلے بھی ادھمپور سے ایمپی ہیں جگل کیشور شرما جو جمہو راجوری اور پانچ کے ایمپی تھے ان کے اوپر دوبارہ بھروسہ کیا گیا ہے اور ان کو جمہو سے اتارا گیا ہے ایک بڑی خبر اس وقت کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے ہے جمہو اور کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کے لیے دو لوگوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ دونوں کے دونوں ایمپی ہیں پرانے لوگوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی نے پھر سے بھروسہ کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی تھیں کہ بہت سے ایسے نام ہیں جو پینل میں ہیں اور جمہو سے جو نام دلی بھیجے گئے تھے تو اس میں اس پینل میں بھی ادھمپور میں بھی اور جمہو میں بھی بہت سارے نام ایسے شامل تھے اور لگتا یہ تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے ممکن ہے کوئی نیا چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی سامنے لائے لیکن اپنے پرانے کھلاڑیوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی نے اس بار پھر داؤ لگایا ہے دونوں ایم پی جگل کیشور شرما اور جتندر سنگھ پارلیمانی انتخابات کے لیے ادھمپور اور جمہو سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ جمہو اور کشویر میں صرف اور صرف سجاد لون نے نورٹ کشمیر سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نورٹ کشمیر سے کنڈیڈیٹ ہوں گے باقی پورے جمہو کشمیر میں ریجنل جماتے ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا کانگرس ہو کسی نے یہ اعلان ابھی تک نہیں کیا ہے کہ کون کون سے امیدوار میدان میں اتریں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج اپنی پہلی لسٹ جو جاری کی ہے اس میں ادھمپور اور جمہو کا اعلان کر دیا گیا ہے جمہو سے جگل کشور شرمہ اور ادھمپور سے جتندر سنگھ جو دونوں امپی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ الیکشن لڑیں گے انتظار یہ بھی تھا کہ انتناگ راجوری پونچ سیٹ کا کیا ہوگا کہ آج اعلان ہوگا نہیں ہوا انتظار کریے کیونکہ لسٹ بہت طبیل ہے خبر آپ کے لیے یہ کہ جتندر سنگھ ایک بار پھر الیکشن لڑیں گے جگل کشور شرمہ ایک بار پھر الیکشن لڑیں گے پرانے امپی اب دوبارہ امپی کی دوڑ میں شامل ہیں